اسلام علیکم سٹوڈنس آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ میں سٹارٹ کر رہی ہوں سب فائلم ورٹی بریٹا سے سب فائلم ورٹی بریٹا کارڈیٹس کا جو فائلم کارڈیٹا ہے اس کا یہ ایک سب فائلم ہے اور اس میں وہ تمام آرگنزم جو ہیں وہ شامل کیے جاتے ہیں جن میں سفائنز ہوتی ہیں یعنی ورٹی برل کولم ہوتی ہیں اب ان ورٹی برل کولم رکھنے والے آرگنزمز میں جن کو ہم ورٹی بریٹا کہہ رہے ہیں اس میں سے وہ گروپ جن میں سکال کی بون ہوتی ہے جسے کرینیم ہم کہتے ہیں سکال کی بون کھوپڑی اس کرینیم کی وجہ سے ہم جو گروپ ہے اورگنزمز کا جن میں کھوپڑی ہوتی ہے سکال بون ہوتی ہیں انہیں کرینی ایٹاب ہوتے ہیں تو ہائر کارڈیٹس کا یہ چھوٹا سا جو گروپ ہے آ جاتا ہے اس کے بعد یہ جو ہمارا گروپ ہے سب فائلم ورٹی بریٹا یہ دو سوپر کلاسز میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے پہلی سوپر کلاس ہے پائیسس جس میں تمام دنیا بھر کی جو مچھلیاں ہیں اور اسے ریلیٹڈ آرگنزمز ہیں وہ اس میں رکھے گئے ہیں اور دوسری ہماری جو سوپر کلاس ہے وہ ٹیٹرا پوڈا ہے اس میں وہ تمام آرگنزمز رکھے گئے ہیں جن میں ٹیٹرا کا مطلب چار پوڈا کا مطلب پاؤں یعنی کہ چار جو ان میں پاؤں ہیں پاؤں سے یہاں موراد ہے کہ فور لیم اور ہائنڈ لیمز یعنی کہ لیمز اپینڈے جس ٹانگیں موجود ہوں گی اب اگر ہم بات کر لیں سوپر کلاس پائیسس کی تو سوپر کلاس پائیسس کو جو ہم کلاسیفیکیشن آپ کو پڑھا رہے ہیں آپ کی بک میں تین سب کلاسز میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے اگر پیپر میں آپ سے سوال آ جائے کہ سوپر کلاس پائیسس کی کلاسز کے نام کیا ہے تو آپ کے جواب یہ ہوگے نمبر ون سائیکلوسٹومیٹا نمبر ٹو کانڈریک تھائس نمبر تھری آسٹیک تھائس تمام جو پرمیٹیف ترین مچھلیوں کا گروپ ہے پرمیٹیف ترین مچھلیاں جو دنیا میں ایولوشن کے عمل کے دوران بڑے ابتدائی دوران آئی تھیں دنیا میں وجود میں ان کو سائیکلوسٹوما میں رکھا گیا ہے اس کے بعد وہ تمام مچھلیاں جن میں کارٹی لیج کا بنا ہوا سکیلیٹن ہے ان کو کانڈریک تھائس میں رکھا گیا ہے پھر وہ تمام مچھلیاں جو کے بونز پر مشتمل جن کا سکیلیٹن ہے ان کو آسٹیک تھائس میں رکھا گیا ہے اس طرح سے یہ تین گروپ جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں اب اس میں سے ہم جب سب سے پہلے بات کریں سائیکلوسٹومیٹا کی تو یہ اس طرح کی لمبی سی باڈی ہوتی ہے اس اورگنزم کی جو کے اور ان تمام اورگنزم کی جو کے سائیکلوسٹومیٹا سے تعلق رکھتے ہیں تو اس قسم کی لمبی سی لمبوتری سی باڈی جس میں آپ کو کوئی جو ہیں فار لیم ہائن لیم اپینڈیجز فینز وغیرہ کچھ نہیں نظر آ رہے اس ٹائپ کی باڈی کو کہتے ہیں ایل لائک باڈی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ جاندار کی ڈاٹسل سرفیس ہے جہاں میں مارکر سے پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں اور یہ جاندار کی وینٹرل سرفیس ہے جہاں میں اس وقت مارکر سے پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں ان میں پروپر ماؤت نہیں ہوتا بلکہ سک کے جیسا ماؤت ہوتا ہے جو سکر کا کام کرتا ہے جو کھینچنے کا کام کرتا ہے تو ایسے ماؤت کو سکٹوریل ماؤت کہتے ہیں جو کہ چیزوں کو کھینچ کا سٹرول آئیک اپنی طرف اندر چیزوں کو ابزورپ کرتا ہے اور کیونکہ یہ ڈاٹسل سائیڈ ہے تو یہ جاندار کی وینٹرل سائیڈ ہے مو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ باڈی کی وینٹرل سائیڈ پر موجود ہے ان جانداروں میں سانس لینے کے لیے جو گلز موجود ہوتے ہیں ان کی تعداد یا تو چھے ہوں گی یا چھے سے چودہ کے درمیان میں کسی بھی ہنسے کے مطابق ان کی گل اپننگز موجود ہوں گی جیسے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چھے گل اپننگز بتائی ہیں اور یہ جوڑی کی شکل میں پائی جاتی ہے یعنی اگر آپ کو یہ جاندار کی لیٹرل سائیڈ پر اس سائیڈ پر ایک سائیڈ پر نظر آ رہی ہے تو اس کے اگزیکلی دوسری طرف جو باقی کے جوڑی دار ہوں گے وہ بھی نظر آ جائیں گے اس گروپ سے تعلق رکھنے والے جو آرگنزمز ہیں ان کی مثال ہے ہیگ فش اینڈ لیمپری ہیگ فش جو ہے وہ پرمیٹری فترین آرگنزم ہیں اور لیمپری جو ہے اس کے بعد آنے والا آرگنزم ہے لیمپری میں میل اور فیمیل جو آرگنزمز ہیں ان کا سائز وائز تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کچھ جو ہے وہ ہرمیفروڈائیٹ ہوتے ہیں اور کچھ میں میل اور فیمیل جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں اگر ہم کسی جاندار کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ ہرمیفروڈائیٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں میل اور فیمیل دونوں سیکچال آرگنز موجود ہوں گے یعنی کہ اورووریز اور ٹیسٹیز اچھا اب ہم بات کرتے ہیں ہماری اگلی کلاس کی یہ اگلی کلاس ہے کونڈرک تھائیس آپ دیکھ ستے ہیں کہ سپیلنگ میں سی ایچ ٹی ایچ وائی ایس آتا ہے کونڈرک تھائیس تو یہ وہ گروپ ہے ان تمام مچھلیوں کا جن میں سکیلیٹن اگین انڈوسکیلیٹن ہے جسم کے اندر پایا جاتا ہے بٹ اٹس میڈ اپ آف کارٹیلیج ہمارا جسم میں بھی کارٹیلیج موجود ہوتی ہے کارٹیلیج مخصوص ٹیشو اور مخصوص سیلس کونڈرک سائٹ سے مل کر کارٹیلیج نسکیلیٹن بنتا ہے اس میں جو جاندار اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی جو باڈی کی شیپ ہے اس کو فیوزی فارم باڈی شیپ کہا جاتا ہے فیوزی فارم شیپ یا جو سپنڈل شیپ ہے یہ دونوں ایک ہی وارڈ ہے سپنڈل شیپ کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو درمیان میں سے چوڑی ہو اور دونوں اطراف سے وہ پوائنٹیڈ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں اطراف سے یہ تھوڑی سی پوائنٹیڈ ہے اور درمیان سے یہ تھوڑی سی براڈ ہے ایسی باڈی شیپ کو کہتے ہیں فیوزی فارم باڈی شیپ ان میں بھی جو اورگنزمز ہیں ان میں بھی سانس لینے کے لیے گلز پائے جاتے ہیں اطراف میں ہوتے ہیں پیرز کی شکل میں ہوتے ہیں اب اس وقت پانچ آپ گل کی اوپننگ دیکھ رہے ہو باہر کی طرف کھلے پڑے میں نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی کورنگ جو ہے وہ موجود نہیں ہے جو کہ ہائر اورگنزمز میں ہوتی ہے وہ میں آپ کو اگلے جو آپ کو لیکچر دوں گی اس میں آپ کو بتاؤں گی تو ان جانداروں میں پانچ سے لے کر ساتھ یعنی یا تو پانچ جوڑی ہوں گے یا چھے جوڑی ہوں گے یا ساتھ جوڑی گلز جو ہیں وہ ہوں گے اور جاندار کی دائیں اور بائیں دونوں طرف موجود ہوں گے اور پیرز کی شکل میں ہوں گے اب بات کر لیتے ہیں جاندار کے باقی کے کریکٹرز کی ان کا جو سٹمک ہے وہ سلائٹلی جے شیپ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے تھوڑا سا اس کا بروڈ ہیس ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نیرو ہیس ہے تو جے شیپ سٹمک ان میں ایسے ہوتے ہیں ایورٹک آرچیز ان میں موجود ہیں ایورٹک آرچیز ایورٹا جو کہ سب سے بڑی بلڈ ویسل ہوتی ہے اس سے نکلنے والی چھوٹی چھوٹی باریک جو ہاف سرکل کے جیسی برانچز ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں جو کہ بلڈ سپلائی میں مدد دیتی ہیں سکیلٹن ہم نے ابھی جیسے اس پوائنٹ کو ڈسکس کیا کہ کارٹی لیجنس ان میں سکیلٹن ہے یہ کنیکٹیو ٹیشو کی ایک قسم ہے اور ہارڈ ٹائپ ہے لیکن بونز کی مقابلے میں یہ تھوڑا سا سافٹر ہوتے ہیں سیکسز ان میں امومن سیپیرٹ ہوتی ہیں یعنی میل اور فیمل آرگنزم آپ کو الگ نظر آئیں گے اور ہرمیفروڈیٹیزم ان میں نہیں ہے یعنی ایک ہی جاندار میں میل اور فیمل دونوں سیکس آرگنز نہیں پائے جائیں گے اب یہ ارگنزم دو طرح سے جو ہے وہ نئے جانداروں کی پیدائش کرتے ہیں یا تو یہ اووی پہرس کہلاتے ہیں کیونکہ یہ انڈے دیتے ہیں اور جو نیا جاندار ہوتا ہے چھوٹا ارگنزم وہ انڈے کے اندر تمام نشو نمہ ڈیولپمنٹ مکمل کرتا ہے اور انڈے کو بریک کر کے پھر اس دنیا میں آتا ہے یا یہ ویوی پہرس ہیں ویوی پہرس میں یہ ہوتا ہے کہ ارگنزم مدر کی باڈی میں فیمیر جو ارگنزم ہے اس کی باڈی کے اندر ہی ڈیولپمنٹ پاتا ہے اور جب اس کی ڈیولپمنٹ پوری ہو جاتی ہے تو وہ برد کے فنومنال سے دنیا میں وجود میں آتا ہے اس کی امپورٹنٹ مثال ہے شارک سکیٹ اور ری شارک بڑی کونخار جانور ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے دانت بہت تیز ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ شکاری ہے اور اس کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری اس کے شکار کرنے کے طریقے کے اوپر بہت ساری موویز بھی بنی ہوئی ہیں بہرحال شارک کی جو سکن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے سخت خردری ہوتی ہے اس پر مخصوص قسم کے سکیلز پائے جاتے ہیں ان سکیلز کی شیپ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے انہیں پلیک آئیڈ سکیلز کہتے ہیں اور یہ جو شارک ہے یہ دنیا میں بہت بڑے بڑے سمندروں میں مخصوص ایریاز میں پائی جاتی ہے اس کی سکن لیدر کے جیسی ہوتی ہے اس لیے جب یہ مر جاتی ہے سہل سمندر پر شارک کی بوڈیز اگر آ جائیں یا زیر زمنید مل جائیں یا ان کو کسی طرح پکڑ لیا جائے تو ان کی سکن کی مدد سے مختلف قسم کے جو گوڈز ہیں یعنی کہ بیگز جیکٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں جیسے عام لیدر سے بھی بنائے جاتے ہیں اس کے علاوہ شارک کے لیور میں ایک اائل Julian پایشن پیدا ہوتی ہے اور اس میں ویٹمن padی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے جو مچلی کی جگر کا تیل آپ نے ایک عام لفظوں میں سنا ہوا ہے term یہ اصل میں قاڈ لیور آئل بھی ہے اور اس کے علاوہ شارک میں بھی جو اس کے لیور میں آئلی سیکریشن پیدا ہوتی ہے جس میں ویٹمن دی بہت زیادہ ہوتا ہے یہ اس سے بھی حاصل کیا جاتا ہے اس کو کیپسولز جو ہیں اس کی فارم میں مارکٹ میں بیچا جاتا ہے ان لوگوں کو اس کو استعمال کرنے کو کہا جاتا ہے جن کے جسم نے وائٹیمن ڈی کی مقدار کم ہے کم بن رہی ہے تاکہ ان میں وائٹیمن ڈی کی مقدار زیادہ بنے اور وہ ان کو طاقت دیں اچھا اب جو باقی کی ہمارے اورگنزمز ہیں زیادہ تر یہ بارٹیم ڈیویلنگ ہے شارک پھر بھی اوپر آ کر شکار کرتی ہے اوپر آتی ہے تھوڑا سا لیکن سکیٹ اور رے یہ وہ آرگنزمز ہیں جو کہ سمندروں کی گہرائیوں میں زیادہ پایا جاتے ہیں اور ان کی شیپ جو ہے وہ پتنگ کے جیسی ہوتی ہے آپ نے موویز میں ان کی شیپ دیکھی ہوگی مثال کے طور پر آپ کو میں بتا سکتی ہوں کہ رے سکیٹس کی جو شیپ ہے وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے پتنگ کے جیسی ہوتی ہے اوپر کی طرف ان کی آئیز ہوتی ہے لمبین کی دھوم ہوتی ہے اس دھوم کے پاس کانٹے دار سٹرکچر اور سٹنگ بھی ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ اپنی ٹیل کو جو کہ خاصی لمبی اور پتلی بھی ہو جاتی آگے جا کے اس ٹیل کی مدد سے اس پہ جو موجود کانٹے ہیں اس کی مدد سے جانداروں کو مارتی ہے ہٹاتی ہے اور ان ٹیل کی بیس پر مقصوص وینم پروڈیوسنگ سٹرکچر بھی ہوتی ہیں جو کہ زہریل مرقبات ان جانداروں میں جو ہے وہ انسرٹ کر دیتے ہیں جس سے ان کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اور چھوٹے ارگنزم کے لیے وہ جان لے بھی ثابت ہوتا ہے تو ایسی رے کو سٹنگ رے بولا جاتا ہے اچھا جی اس کے بعد ایک جو رے ہے وہ ایسی دنیا میں پائی جاتی ہے جس میں مقصوص اورگنز ہوتے ہیں اور یہ مقصوص اورگنز مسل پر مشتمل ہیں ان سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں 程 of the receptible and electron generation muscle یہ جو ہے آئیں کی مورممنٹ کی مدد سے بجلی کے جرکس جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں جنہیں ہم electric shocks کہتے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں کیوں کہ پانی کنڈکٹر ہے ایک بجلی کا ایک اچھا کنڈکٹر ہے تو جب یہ اپنے جسم میں آئینز کی مومنٹ کی مجھے سے مسلز کی ایکٹیوٹی کی وجہ سے الیکٹرک شاکس پیدا کرتے ہیں تو یہ الیکٹرک شاکس پانی کیونکہ بجلی کا اچھا موسل ہے جو کہ پانی اس کو اپنے اندر سے گزرنے بھی دیتے ہیں اس کا ایفیکٹ بھی پیدا کرتے ہیں تو جتنی دور تک اس کے جو شاکس ہیں وہ محسوس ہوں گے کوئی دوسرا جاندار اس کے پاس آنے کی کوشش نہیں کرے گا انفیٹ ہیومن بینگ بھی جب اس کو ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ابھی وہ الیکٹرک شاکس لگتے ہیں اور اس طرح سے یہ جاندار اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے اپنی حفاظت کر لیتا ہے تو آج آپ نے میرے ساتھ دیکھا کلاس سائیکلو سٹوما کلاس کانڈرک تھائیس اب ہم اپنے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے کلاس آسٹک تھائیس اس کے ساتھ ہی آپ کا آج کا لیکچر ختم ہو جاتا ہے